سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہے یہ اسلام کا پیغام ہے اسلام کو یہ کہتا ہے میرے نبی فرماتے ہیں اگر مشرق میں تمہارے کسی بھائی کو عذیب پہنچے تقریب پہنچے اسے اصابہ لگے تو مغرب نہ تجھے اس کا ترد محسوس ہونا چاہیے شمال نہ کوئی ترد پہ تو چروع نہ تمہیں اس کا تردہ اس کی تقریب محسوس ہونی چاہیے یاد رکھ ہے کوئی مسلمان تھا ایمان جا رہا ہے کہتا جا رہا ہے اس کے خون سے ہونی کے لیے جا رہی ہے اسے اصابہ کیا جا رہا ہے اور تم اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو مومن کہتا ہے اگر تیرے روم کے کھڑے نہیں ہوتے اگر تیرا جسم نہیں تاپتا اگر تیرے اندر تردہ پیدا نہیں ہوتی تو اپنے ایمان کا اچھے مدھا پڑھ لینا چاہیے کہ تمہارے اندر اب ایمان نہیں ہے اسلام نہیں ہے کہنے تو تو مسلمان ہے دفتر اقرار کہتے ہیں سباہ نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل نگاہوتیں جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں آسان نہیں ہے ہمارے علماء بتاتے بتاتے تک گئے اللہ اکبر یہ سیمان چل ہے مولانے کیسی کیسی ذات سے ہمیں نوازا ہے یہ علماء مولا انہیں سلامت رکھے لیکن آج علماء کے خلاف بھی بغاوت عام ہے اداوت عام ہے ایک عالم حق کو ہوتا ہے حق پاکڑی ہوتی ہے لیکن اس عالم کا تاکر کیا جاتا ہے ایک حق کو عالم کا تیشہ کیا جاتا ہے اسے سلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے آج علماء کا احترام یہ قوم کیا کرے گی اپنے آپ کو مسلمان بتانے والے مجھے تو افسوس اس دل ہوا حضرت علماء عادل رضا مراد آبادی کے انہیں سے سمجھے پتا چلا کہ یہ آسام کی زمین پر ہمارے علاقے کے سیمان چل کے ایک عالم دین جو بڑے چمہ سال تھے ابھی بڑا حدیت عمر کو نہیں پہنچے تھے ایک عرصے سے امامت اور خطابت کے فرائز انجام دے رہے تھے حضرات اس عالم دین کے ساتھ کیا ہوا ایک لاہنجام شاہل مقتدی ایک تمار مقتدی یاد رکھے یہ ساری براجوں کی دنیا اگر وہ دین کو سمجھتا تو ایسا قدم نہیں اٹھا تھا اس عالم دین کی بارگم ہو گیا اپنی بیوی کو طلاق دے چکا تھا یاد رکھے لوگو یہ طلاق کا جو قانون ہے اسلام میں یہ ظلم نہیں ہے کیا ہے یہ ظلم نہیں ہے یہ قانون بھی عدل پرمبنی ہے انسان پرمبنی ہے اس لیے کہ پیارے جب تو رشتے کٹھے ہوتے ہیں جب رشتے جوڑے جاتے ہیں میں بیوی زیادہ لکھ بنتا ہے نکاح کے ذریعے تو کوئی ضروری نہیں ہے اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن عین ممکن ہے یہ سوالات یہ معاملات یہ سارے مسائل اکثر ہمارے مفتیان کرام کی بارگاہ میں پیش آتے ہیں حضرات حضور اصطاد العلمہ یہاں تشریف رکھتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے یہ حضرات کی کوئی رشتہ نہیں بن باتا ہے حضرات وشتہ پکر جاتا ہے وہاں تنفیاں پیتا ہو جاتی ہیں شکرنجی کی وہ جھر سے اب نوبت ایشاہ رسید مگنا یہاں تک آپ پہنچتا ہے کہ آپ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ایک ساتھ سندگی نہیں گزار سکتے تو مسلمان کہلانے والے ذرا تو بتا جب دونوں ایک ساتھ سندگی نہیں گزار سکتے تو زندہ رہنے کی کیا صورت ہے جب ایک ساتھ زندگی نہیں گزار پائیں گے تو صورت یہ ہوگی کہ کوئی کہیں جا کر کے دن گھوٹ کر کے مر جائے کوئی شکرن کوئی شکرن کوئی جا کر کے زہر کا پیل پیالہ پیلے کوئی کہیں جا کر کے اپنے آپ کو موت کے آگوش میں ٹھکیل دے یہی صورت ہوگی نا لیکن میرے کیارے اسلام کیسا ہے پاکیزہ مذہب ہے اسلام کہتا ہے اگر دونوں میں نہیں بن پائے تو صورت یہ ہے طلاق دے کر کے شوہر کیوی سے جدا ہو جائے بیوی شوہر سے جدا ہو جائے تاکہ دونوں امن و امان کی زندگی گزار سکے لیکن ایک نہ ہنجار کرتا ہے محب القادری یہ طلاق کا حق تو مرد کو دیا گیا ہے کن کو دیا گیا ہے جو مرد کو دیا گیا ہے لیکن تمہارا مذہب عورتوں پر ظلم کرتا ہے میری بار بہرگو ہمارا مذہب عورتوں پر ظلم نے ایک عورتہ یاد رکھنا یہ طلاق کا حق عورت کو نہیں مرد کو دیا گیا لیکن استاد العلمہ محمقی کے عز حضرت علامہ مفتی محبوب آدم کی بارگمہ حاضری دیں گے تو یہاں آپ کو پیغام دیں گے کہ خلا کا حق خدا نے تمہیں عطا فرمایا ہے اللہ وقت پر کیسا حسین راستہ ہے اگر تیری نہ بنے تو تو خلا کے دلی اپنے آپ کو جدا کر لے اب یہاں پیارے طلاق اور خلا کے ذریعے جدائی کی کوئی صورت نہ بنے تو ایک حق جاہلوں کو نہیں فرورتگار نے قاضیوں کو دیا ہے عالموں کو دیا ہے مفتیوں کو دیا ہے محتقین کی جماعہ کو دیا ہے وہ حق کیا ہے کہ آپ کسی قاضی ایشہ کی بارگمہ جائے وہ معاملات کا چائزہ لیں گے تسکیہ کی کوشش کریں گے آپس میں مل جائے معتق اور محبت کا معاملہ پیدا ہو جائے ہر ممکن کوشش کریں گے لیکن جب بگار کے علاوے صدھار کی چینچیں کی تفتیلی کی کوئی صورت نظر نہیں آئے گی تو فرورتگار اپنے حبیب کے نائب کو یہ پیار دیتا ہے کہ وہ دولوں میں آپس میں جھتائی کر دے شوہر بیوی سے الگ ہو جائیں بیوی شوہر سے الگ ہو جائیں اور آپ میں کیا بکر رہا تھا یہ اسلام کا نظام طلاع ہے اسلام نے کہیں کسی کو محروم نہیں کیا آج کہا جاتا ہے اسلام یہ کہتا ہے چار چار شادی کرو نہ ہنجاگ کچھ چاہی گبار لوگ اسی چیز کو سننے کے بعد ہمارے ہم ہے کلوں میں ہمارے رکاقت صاحب اکثر یہی موضوع بناتے ہیں فن کہو ماتابا لکم منن نسائے مصرح سلاسہ روا یعنی تم نکاح کرو اور تم ایسے جوڑھا جائے دو دو تین تین چار چار لیکن آگے کا ٹکرہ نہیں پڑھا جاتا ہے اکثر ماں کو بتا دو دو شادی کی اجازت ہے ہاں ہے تین کی اجازت تھی ہے اور رہے گی چار کی اجازت تھی ہے رہے گی لیکن ذرا اسلام کے سرسطح کو سمجھ سمجھ ظالم اسلام پہ اطراف کرنے والے ذرا اسلام کے قریب آ اسلام نے دو تین چار کی اجازت عدل کی شرط پر دی ہے اللہ اللہ تعالیٰ انشاءت فرماتا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تعالیٰ وَفَاہِدَوْا اگر تمہیں در ہو کہ تم انشاف نہیں کر سکوگے تو ایک ہی پر پگل صبر کرو پناہات کرو ایک ہی کوئی بی بناو اور یہ ہی تک محدود رہی ہمارے کھوڑا بیکھے ہیں استادِ گرامی مفتیعن صاحب حقیبلا کی بارگر میں میں نے ذانوں نے عددتے کیا ہے سامنے طرح مستقیہ ہے آج جو کچھ ہے سفی انہی آسات ادھا کہ قواب کی رہیلِ منت ہے ورنہ میں کیا تھا میں کیا ہوں میں کچھ نہیں ہوں اگر آج یوں ہی چل کے نہیں یہ فنایا ہے پاہم تانے ہیں بدرگوں کے تو اندازے سبحانہ ایک صدت کیا ہے اللہ نے کہا بین اگر در ہو انسانس نہ کر سکوگے تو ایک ہی پر صبر کرو اب ہمارے فتحہ فرمائیے کتابیں اٹھا کر دیکھو ہمارے اسا تزا کہتے ہیں کہ بعض صورتوں میں ایک سے بھی شازی کرنا جائز نہیں ہے یہ اسلام کا قانون ہے ایک سے بھی شازی کرنا جائز نہیں ہے ایک ومر تو حد کے سوچیت عطا کہ ہمیں پر قادم نہیں ہے نام مفتا کی قدرت نہیں عطا اسلام کہتا ہے اس کے لیے ایک بھی شائز نہیں ہے اللہ اگر درہ آپ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ اسلام کا قانون یہ امن کا قانون ہے کی نہیں اسلام کا قانون یہ انصاف کا قانون ہے کی نہیں لیکن افسوسط ہم اسلام سے دور ہیں ہم اپنے مذہب سے دور ہیں خدا رہا اسلام کو سمجھو اپنے مذہب کو سمجھو اسلام بھائی شہر کا نام ہے ابھی میں یہ کچھ عرض کر رہا تھا کہ اسلام یوں ہی نہیں پہنچا ہے آپ کے دل میں اگر کسی کھائی کا ترد پیدا نہ ہو تو یقین پیارے آپ نام کے مومن ہو کام کے مومن نہیں ہو سکتے ہو آپ کے ملکہ کا فریض انجام دیتے رہو آپ کے ایمان کا تقاضی تو یہ ہو چاہیے کہ چھوٹوں پر شقد اور محبت کا ہاتھ رہو اسلام کا تقاضی ہے اگر تم مومن ہو اور مسلمان ہو تو ان وصول کے مطابق زندگی گزارو خدا تعالی تمہیں کام یاد فرمائے گا حضرات بات بریان میں کچھ عرض کر رہا تھا بات کہ امام 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 صاحب پہ آگے کر رہا تھا بات کہیں سے چلی تھی کہیں پہنچ گئی میں کیا آگے کر رہا تھا کہ امام کا مدر کیوں ہوتا ہے ان کا تقل کیوں ہوتا ہے ذرا ہاتھ سینے پر جو چاہمہ ترنام انجام گیا ہے تحریک اسے کبھی بھی نہیں بلا سکتی ہے رات کو ظالم کیوں قتل کیا خود اس بات کا ایک رات کر کے ادالت میں کھولیا ہوتا ہے کہ میں امام صاحب کی بارگاہ میں اپنی بیوی کو تین طلاق دے چکا تھا کتنی طلاق دے چکا تھا میں نے امام صاحب سے کہا امام صاحب کسی میری بیوی کو میرے لئے جائز کر دیجئے نا حلال کر دیجئے نا یاد رکھ ہے اگر دنیا تار مولوی ہوتا تو حلال کر دیا ہوتا جائز کر دیا ہوتا دنیا تار مولوی ہوتا تو سرمائے کا مطالبہ حضرات وہ سوال اسی حوالے سے تھا آپ کو افسوس ہوگا اس کے باپ نے خود اطراف کیا کہ میرے تاماد نے میری پیٹی کو ان چملوں کے ساتھ تلا دیا حضرات اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس صورت میں اس کے بکول جو جملے تھے اس پر تلا مغلصہ واقع ہے اب وہ بیوی اس کے لیے بغیر حلال شریعہ کے حلال نہیں ہے لیکن حضرات مجھے سمجھایا ایک دن آیا دو دن آیا ایک دن سو روپے کا نوٹ بڑھایا دوسرے دن آیا تو کہنے لگا حضرت اور کچھ لے لیجے تھوڑا معاملہ حل کر دیجے تھوڑا فیصلہ کر دیجے میں نے ان سے کہاں تھا جسم خدا کی میرا چملہ یہ یہ سرچا پور کیا یہ پورا میرے نام کر دوگے تو میرا خیصلہ نہیں ہزنے والا اس لیے کہ میرا خیصلہ نہیں ہے میرے ربی سرچلال کا خیصلہ ہمارے اتادیر امت یہ خرام کا خیصلہ ہے یہ حدیث کا لیکن اب توس ہوگا علمائے کرام یہ ہمارے اکادر بیٹے ہیں قریب ہی میں برے خدیر کی ایک بہت بڑی اہم شخصیت کی بارگاہ ہو گیا سوال بدل لیا ہوگا ان کی کوئی غلطی نہیں ہے سوال بدل کر کے وہاں سے جواب حاصل کر لیا معای بھی اس حلیم کو دیکھتا ہو کہ اس کی بیٹی بھی حرام کی گزار رہی ہے اس کی بیٹی تنہا گناہگار نہیں ہے اس کا پاک بھی گناہگار ہے اس کی بیٹی تنہا مجرم نہیں ہے اس کا پاک بھی مجرم ہے آج حالات ایسے بنتے جا رہے لوگوں مسائل کو جانو ورنہ ہمارے معاشرے میں حطرات ہوا یہ وہی بات رسول کے خلاف اور فقا کے خواہ کے خلاف فائز اللہ نے ہی کیا یاد رکھ ہے وہ ظالم تو اپنے سندھایا جائے تو نفر تہری کر کے دیکھنے لگتا ہے اور وہ ایمان کا اپنے عالم کا چان دشمن بن بکھتا ہے یاد رکھنا ظالم عالم کی دشمنی عالم کی دشمنی نہیں ہے عالم سے دشمنی کرنا مدینے والے مصطفیٰ سے دشمنی کرنا ہے تاجدار قائدہ سردہ مطمول لینا ہے اپنے نفر سے دشمنی کر لینا ہے اس لیے لوگوں ہر کی ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے معاشرے مخال یہ ہے حضور یہ تردہ ہے آپ لوگوں کے تجربات سیادے ہوں گے میں نے اتنی کم عمر میں جو دیکھا ہے ہمارے حافظ تیفر سل لوگ وہ ہے کہ شاید ان کو اپنے ایمان کا پتہ نہ ہوگا وہ شخصیت یہاں ہے یہ موجود ہے لیکن باوجود اس کے ہم اندھیر میں ہم تاریخی میں ہم سلمت کے پھور میں ہمارے ایمان کا چناتہ کر نکل جاتا ہے پیغمبر نے فرمایا تھا ایک سمانہ آئے گا جس میں ہر رجل مومنر وہ یو سی کافی رن جس میں مومنر وہ گا انسان صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا خدا پیارے اپنے علماء کی بارگاہ میں حسان ہوئے عدد کرو اللہ نے کہا انت دینہ ان اللہ اسلام اللہ کے نزدی دین کونسا ہے اسلام ہے کونسا ہے ہاتھ اٹھا کر بولو اسلام ہے لیکن آپ سہی مانو میں مسلمان بنو اب اسلام کو سمجھ نے کے لیے اسلام کو سمجھ نے کے لیے ہم میں ہر آدمی کو رمکھان نہیں ہے بہت بڑا ذہین نہیں ہے وہی سے پرلی کر نہیں آیا ہے کہ وہ اسلام کو جو ہی سمجھ لے تو اسلام کو سمجھ لے مصطفیٰ نے ہمیں ایک پلیٹ فارم عطا فرمایا ہے مراکز ہے ہمارے تعلوم اور جامعات ہے یہاں سے تمہیں اسلام سمجھ مائے گا تو اس پر عمل کرنے کے لیے بھی ہمیں ایک پلیٹ فارم خدا نے دیا ہے وہ پلیٹ فارم کیا ہے اسلام سمجھ نہ ہو تو مگر سمجھ جاؤ اور اسلام پر عمل کر کے دکھانا ہو تو مسجدوں جاؤ جا جانے کے بعد تمہارا پیغام یہ ہونا چاہیے تاکہ دنیا اسلام کو دیکھ کر کہے ایک ہی سم میں گھرے ہو گئے مامود آیات نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا یہ پیغام جانا چاہیے اسلام مدرسوں سے سمجھ مائے گا مدرس کی سب سے پہلی بنیاد دار ارکم رکھی گئی پھر نبی پاک نے اصحاب سبح مسید ربوی کے چگدر پر حضور کے اصحاب حاضری دیتے تھے کھاتے نہیں کھاتے کیتے نہیں کیتے حصول علم میں مستضر کراتے اللہ ابر کیارے یوں ہی اسلام ہم تک نہیں پہنچا ہے حضرات وہ حاصل مدرسے کی بلیات پڑی اور اس کی جڑی دنیا میں فیل گئی اس کی شاک ہے کوپل اور اس کے برگوار پوری دنیا میں فیل گئی حضرات اسی کی ایک شاک ہمارے اسپاد محترم حضرت علامہ مفتی عین الحض صاحب قبلہ عشق مدر اللہ العالی نے اسی ادارے کی عظیم یاد دار کے دور پر شامیہ غصیہ عشق مدارس کی بلیات رکھی ہے حضرات آپ چاہیے آپ کی خواہش ہوگی چاہیے کہ آپ اس عظیم میلے تعمیر میں ترقی میں اس کی حفاظت میں اور اسے بکھانے میں اسے کالیشان عبادت دینے میں آرست تعال کر رہے اپنے پیچھے دے کر کے اپنا مال دے کر کے اپنی دوائیں دے کر کے اپنی جسمانی حرکت کے ذریعے اپنے دام دھرہ میں ترہ میں شکھانے کرتے ہیں اس قریقے سے آپ کو مدد کرنی چاہیے یہ جامیہ غصیہ عشق المداریز کی حضرات آج چھوٹا سا ادارہ ہے آج تو یہ مقتب کی شکل میں لیکن یہ خواب ہے ہمارے استاد ہرامی کا کہ انہوں نے یہ کہ مستقبل میں آج دھلے مقتب ہے لیکن اس کی شکل جامیہ کی ہوگی اور یقینا ہوگی اس لیے کہ اسے دوائیں سے نام ملے ہے ایک جو پیران پیر گرم ملا ہوا ہے جامیہ خوصیہ عشق مدارس اور دوسرا نام تاشتار سمنہ غنس لعالم حضرت مکو مشرب چاہگر مدارس تکبیر تار رسال فیضان سرکار مختوب سمنہ مدارس دیلی کھلتے ہیں بہت سے لوگوں نے کاروبار بنا لیا بہت سے لوگوں نے بکانداری کا ذریعہ بھی بنا لیا لیکن میں بلا مبالکہ ایسا نہیں کہ کوئی موٹا نظرانہ لے کر یہاں آیا ہو ایسا نہیں کہ کچھ خاپ بھی کر یہاں آیا ہو یاد رکھ ہے بچل کی گاڑی میں پیٹھا ہو اور فورا آپ کے سامنے آیا ہو یہ میرے دل کی جذبات نہیں ہے یہ حق دانیت ہے اور حقیقت کا انکاری نہیں ہو اللہ نے سب کو الگ شانوں سے نوازا ہے لیکن آپ کو ایسا نازی میں آلا ملا ہے آپ کو ایسا بانی ادارہ ملا ہے آپ کو ایسا خوریا نشی ملا ہے اللہ اکبر یہ چھوٹی سی چھوپڑی یہ مقمت یہ چہار دیواری یہاں چتائی کی شاکر بیٹھنے والا کوئی عام نہیں ہے عام نہیں ہے بلکہ ان کی حقیقت کیا ہے ہمارے علماء سے پوچھو یہ سیدھے پہ ہاتھ رکھ کر تمہیں بتائیں گے ان کی حقیقت یہ ہے کہ چالیس سے پیٹالیس سال کا زمانہ کوئی چالیس سال کے قریب کا زمانہ ایسا گزرا ہے ان میں سے محمد پیٹ کر ان کی نیابت کا عظیم فریضہ حضرت اللہ مائل الحق اشرفی نے انجام دیا ہے انہیں زمانے تک یہ انجام دیا ہے اور جب وہاں سے چلے تو تبیت رنکہ کو آپ نے فیضیات کیا کبھی بشاقہ پٹن مانگرہ فردیش کو آپ نے فیضیات کیا جن کی حیثیت بڑے پڑے ادھاروں میں شیخ الحدیث کی نہیں ہے جن کی حیثیت بڑے پڑے ادھاروں میں سیری ی اس تا کی نہیں ہے جن کی حیثیت بڑے پڑے ادھاروں میں ایک عظیم مفتی اور محقق کی رہی ہے زاد رکھو وہ ذات تمہیں قربانی دے رہی ہے تمہیں گو وعدہ کرو آپ وعدہ کرو کہ آپ حضرت کا تعوون کر رہو گے اور چامیہ غوثیہ اشف مدھا بیس میں چندہ بھی نہیں کر رہا ہوں برحال آپ نے دیا اللہ قبول فرمائے ابھی چندہ درود پاک پڑھ اللہ صلی 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 اللہ ونبی گا کہا سے کہا سے جس مولوی کو ہزار تنخہ دیتا ہے جس مولوی کی تنخہ چھ ہزار پہ کرتا ہے یاد رکھ نا